نمشکر ٹین ایٹوٹی فور نیوز میں پھر ایک بار آپ کا سواغت ہے میں ہوں ریا شیخ آج ناکمون میں جماعت اسلامی ہند نے ایک پریس کانفرنس رکھا ہے جس میں اندھکار کی اور سے پرکاش کی اور یہ ادیش تھا آج پریس کانفرنس کا میرے ساتھ ہے اور انگاباد سے واجد علی خان صاحب یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اچھا سندیج دے رہے ہیں اندھری کی اور سے پرکاش کی اور لیکن ہمارے خود اسلام کے اندر جماعتوں میں بٹے وے لوگ خود اندھرے میں ہیں جیسے کہ سنیق وحابی تبلیقی شیعہ یہ وہ فرقہ جو ہے سنیق وحابی تبلیقی کی مسجد میں نہیں جاتا تبلیقی جو ہے وہ سنی مسجدہ میں نہیں جاتے اور جاتے تو اسے سلوک کرتے ہیں کہ کوئی کوئی آگی ہے کرکے تو یہ کب بند ہونے والا ہے یہ سب سے پہلے ہمیں اس کو بند کرنا چاہیے جو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے سنی وحابی اور تبلیقی کے چکر میں پھرے سر آج یو ہے اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کسانوں کو کافی ظلم ہو رہا ہے سرکار جو بل پہ بل لاتے جا رہی ہیں اور اس سے کسان پورے بھارت کے ناراض نظر آ رہے ہیں مہاراشت کا اور بھارت کا جو کسان ور گئے شتکری ور گئے تو جماعت اسلام ان کے ساتھ ہے دیش کو بے خوف بے باگ اور بلند آواز کی ضرورت ہے دیشنیتی کو سواتند پتکاریتہ کرنے میں مدد کریں اپنی اچھا کے انسال فور پہ یا گوگل پہ کے ذریعے اب ہی صحیح کریں دیش کی راجنیتی کی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے سبسکرائب کریں دیشنیتی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں نمشکر ٹین ایٹوٹی فور نیوز میں پھر ایک بار آپ کا سواغت ہے میں ہوں ریا شیک آج ناکمون میں جماعت اسلامی ہند نے ایک پریس کانفرنس رکھا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ اندھکار کی اور سے پرکاش کی اور یہ ادیش تھا آج پریس کانفرنس کا میرے ساتھ ہے اور انگاباد سے واجد علی خان صاحب جو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ اس کانفرنس کا مقصد کیا ہے رکھنے کا اور کیا کرنا چاہتے ہیں سر آپ پر ٹین این میں بہت بہت سواگت ہے اسلام علیکم آج کا کیا کانفرنس کا کیا مقصد تھا پوری طرح آج کی پریس کانفرنس اس لیے رکھی گئی تھی کہ پورے راج میں چھس آٹھ سو سے زیادہ اسثانوں پر باویس سے اکتیس جنوری ایک راجستری ابھیان اندھاراتون پرکاشہ کڑے اندھکار سے پرکاش کی اور اندھروں سے اجالے کی اور یہ چلائی جائے اور اس کے دوارے یہ کیا جائے کہ آستھا کو لے کر وچار کو لے کر اور آچار کو لے کر جو اشدتہ اور استیتہ ہے اس کو بدل کر ستھ اور شد آستھا وچار اور آچار ساڑھے بارہ کروڑ بھائی بہنوں میں لائے جائے کہ جس کے وجہ سے پرکاش میں آئیں گے اور اندھروں سے دور ہوں گے اندھکار سے دور ہوں گے کیا کسان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے آپ کسانوں پر کافی ظلم ہو رہا ہے سرکار جو بل پہ بل لاتے جا رہی ہیں اور اس سے کسان پورے بھارت کے ناراض نظر آ رہے ہیں مہاراشت کا اور بھارت کا جو کسان ور گئے شدکری ور گئے تو جماعت اسلام ان کے ساتھ ہے اور ان کی جو مانگے ہیں کہ جب بھی خانون بنایا جائے قائدہ کیا جائے تو اس میں ساری جو شدکری سنگٹنائیں ہیں اور کسان سنگ ہے ان کو شامل رکھا جائے اور ان کے ہت کا اور ان کے عدھکار کا کبھی بھی ہنن نہیں ہونا چاہیے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے تو ان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی خانون ان پر لادنا نہیں چاہیے تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ شانتی پرن اور تارکک اور تاتویق روپ سے ان کی بات مانی جائے اور پھر سے جو ہے تو ان کے ساتھ وارت اللہب کیا جائے بجیت کتنا ٹارگیٹ ہے آپ کہاں کا جا کے اس طریقے سے پریس کانفرنس رکھنے والے ہیں؟ ویسے جماعت اسلامی کے جو راج کے پرمک ہے اس میں چار گروپ بنے ہیں جو پچاس ٹھکان پر جائیں گے بڑے بڑے دیسٹک لیول پر اور بڑے بڑے تعلقہ میں ہے اس کے علاوہ جو آٹھ سو مقام مقامات ہے تو وہاں پر جماعت اسلامی سے کی جو سمویچاری سنگٹنا ہے مسلموں میں سے اور جو دوسری سمویچاری سنگٹنا ہے مسلمے تر ہم نے ان کے سبھی لیڈروں کو نیتاؤں کو جوڑا ہے اور ان کے ساتھ مل کر ہم جو آٹھ سو مقامات پر جو ہے تو ایک تو فیزیکل بھی ڈسٹنسنگ کے ساتھ اور جو الیکٹرونیک اور پرنٹی میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے تو اس کے ذریعے ہم پھر چھے کروڑ سے زیادہ لوگوں تک جانے کا پریاس کریں گے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اچھا سندیج دے رہے ہیں اندھری کی اور سے پرکاش کی اور لیکن ہمارے خود اسلام کے اندر جماعتوں میں بٹے ہوئے لوگ خود اندھرے میں ہیں جیسے کہ سنی وہابی تبلیگی شیعہ یہ وہ فرقے جو ہے سنی ایک تبلیگی کی مسجد میں نہیں جاتا تبلیگی جو ہے وہ سنی مسجد میں نہیں جاتے اور جاتے تو اسے ایک ہے کہ کوئی کوئی اور آگیا کر کے تو یہ کب بند ہونے والا ہے یہ سب سے پہلے ہمیں اس کو بند کرنا چاہیے جو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے سنی وہابی اور تبلیگی کے چھکر میں پھنسے ہیں اس پہ کیا کرنا چاہیے دیکھیں اسلام کی وجہ سے لوگ بٹے نہیں ہیں کیونکہ پورے دو سو تیویز جماعتوں کی وجہ سے تو بٹے ہیں ہاں میں جواب دے رہا آگے کہ دیکھیں پورے اسلام کے جو دو اسطروں تھے پویتر قرآن اور محمد مصطفی آسم ان کو تو سب مانتے ہیں لیکن لوگوں نے ادنیان کی وجہ سے گئر سمجھ کی وجہ سے اور کہیں کہیں سوارت کی وجہ سے اپنے ٹکڑے بنا لیا ہے اور اپنے گروپ بنا لیا ہے تو ہم وہ سوارت اور اگیان دیڑ کروڑ میں جو ابھی ہے اس کو بھی ختم کرنے کوش کر رہے ہیں اور مسلم جو الگ الگ گروپوں کے جماعتوں کے نیتہ ہے پرمک ہے پہلے تو آپ نے مسلموں پر ہی محنت کرنا چیئے تھا کیونکہ سنی جماعت کے لوگ واہبی کے بچی لڑکی نہیں دے رہے اور وہ ان کیا لڑکی نہیں دے رہے یہاں تک کی کہ جو پرستی والا ماملہ ہے وہ بچیاں تک نہیں دے رہے جیسے سنی واہبی کیا نہیں دے رہا وہاہبی جماعت یہ کیا نہیں دے یہ کیا ماملہ ہے یہ اس کو سب سے پہلے ختم کرنا چاہیے دیکھیں وہ بھی ایک پریشن ہے لیکن ہم ہمارے نزدیک دونوں ہمارے بھائی ہے گیارہ کروڑ مسلمیں تر لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں اور دیڑھ کروڑ بھی ہمارے بھائی بین ہیں تو ہم دونوں کے پرشنوں کو ساتھ ساتھ چھڑانا چاہتے اور ایسری کوئی عودی ہو نہیں سکتی کہ پہلے ان کے چھڑائی ہے تب ادھر جائیں گے تب تو لوگ ادھر مر جائیں گے یا چلے جائیں گے چھوڑ کر تو ہم چاہتے ہیں کہ پیرلل اور سیمیلٹیز دونوں کو ایڈریس کیا جائے اور دونوں میں جو پرکاش لانا چاہیے اس کے لئے پرتنے کیا جائے اور دونوں میں سے جو اندکار دور کرنا ہے دونوں کی دور کیا جائے اس لئے ہم سمان تر دونوں میں کام کرتے رہیں گے کیا ان مسلم بھائیوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں جو سنی اور وہابیوں میں بڑھتے ہیں اور خود لڑکیاں جو آپس میں نہیں دینے سے کتراتے ہیں کیا آپ خود پرسنا لی کیا میسج دینا چاہے دیکھیں وہ دیڑھ کروڑ مسلموں کو جماعتوں کو ان کے پرمک نیتاؤں کو ہاں اسپیشٹ روپ سے بات کہنا چاہتے ہیں کہ جب پویتر قرآن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھید بھاؤں نہیں بتا ہے تو آپ یہ بھید بھاؤں کیوں کرتے ہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے پاس اور آپ رسول اللہ کو راضی نہیں کر سکیں گے ان کی سفارش نہیں لے سکیں گے ہم ان کو بہت پرکھر روپ سے کہتے ہیں کہ دیکھئے ایک اللہ ایک رسول کی بات مانیے اور جتنے غیر سمجھ پھیل گئے ہیں جتنے سوارد کے لئے کام کر رہے لوگ ان سب کو دور کیجئے اور ہمارے ساتھ وہ یوگدان دیجئے تو ہم سب کو ویچار ریمیرش کر کے چرچہ کر کے جوڑ رہے ہیں یہ تو ہی بیٹیوں کی بات اگر مسجدیں جو بٹ رہی ہیں اس میں آپ کیا کہہ رہا چاہے ہیں دیکھیں آپ تو ہم جگہ جگہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے پرمک نیتاؤں کو بلا کر مسجد پریچے رکھ رہے ہیں تو اس میں سارے مسلمانوں کو بھی جوڑ رہے ہیں اور مسلمہ تر جو بھائی بہن ہیں ان کو بھی بلا کر جوڑ رہے ہیں اور پریچے کر رہے ہیں ہم تو دونوں کو سماج کو اس کے اندر جوڑنا چاہتے ہیں مسجدوں میں اس لئے ہم وہ بھید بھو بھی جو اور گہر سمجھ ہے اس کو بھی ختم کرنے کی رنتر کوشش کر رہے ہیں جو مسلم سماج کے اندر میں جو غریب بچے ہیں جو روٹی روزی سے نہیں لگے جن کو نوکریہ نہیں لگی ہے اور جو بچیاں بیوہ ہیں اس پر آپ کیا محنت کر رہے ہیں ایک تو ہم نے کیا ہے بلا سودی سوسائٹیاں خائم کی ہے تو مہاراشت میں جماعت اسلامی خود تیرہ سوسائٹیاں اور سات سوسائٹیاں ہماری سم ویچاری سنگٹناو کی ہے جن کو ہم نے پریرد کیا ہے اور کھڑے ہوئے ہیں تو پچھلے سال مارچ بیس تک ان ساری سوسائٹیاں کے ذریعے ہم نے ساڑھے پانس سو کروڑ بن ویزی لون دیا ہے بغیر سود کے لون دیا ہے جس میں دس ہزار کا چھوٹے چھوٹا ٹھیلے والوں کو بھی لون ہے اور دیڑھ لاکھ تک کا لون ہے تو ایسے کئی ہزار لوگوں کو ہم نے ساڑھے پانس سو کروڑ لون دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بڑے شہر میں اور ہر تعلق میں ایسی سوسائٹیاں شروع ہو تو جماعت اسلامی سب سم ویچاری سنگٹناو کو لے کر یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ان کے دکھ دور کیے جا سکے اور جو جھگڑے تنٹوں کی بات آپ نے کی ہے تو ایک تو ہم ہر مسجد سے جوڑ کر دارالخضا یعنی ایسے تنٹے چھوڑانے والی جو ہے ایک ویکتی ایک امام ہوگا اور اس کے ساتھ اس کی ایک جو ہے تو سللہگار منڈر ہوگا ان کو بنا رہے ہیں تاکہ یہ سارے جھگڑے تنٹے ویواد اپنے پاس چھوڑے جائے ہیں آپ کو یقین ہے کہ ایک ہو جائے گی دیکھیں ہمارا کام ہے پریاس کرنا پورے نتیجے نکال ہاں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہم کو جو آدھش ہے کہ اپنے مرنے تک اپنی کوششی کرو تو ہم اپنے مرنے تک اپنی کوششوں کا دھیاز سب لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنی دکانے چلاتے ہیں دیکھیں جو لوگ بھی سوارت کے لیے یا گہر سمجھ سے یا دکان کے لیے کام کر ہم جانے ہی سب سے بڑی طاقت ہے اور کوئی سمجھ جائے تو وہی زیادہ چینج ہو سکتا ہے کسی شکشہ سے چینج نہیں ہو سکتا اس لئے ہم سب سے بڑا حتیار آستر یہ ہی سمجھتے ہیں کہ اس کو قرآن کی پرکاش سے اور محمد مصطفی عاصم صاحب کے آچنان کی پرکاش سے سمجھا سکے اور برائیاں دور کر سکے بہت بہت شکریہ واجید علی خان صاحب اپکا تینین 24 نیوز چینل سے جننے کے لیے یہ تھے ہمارے ساتھ میں اورنگ آباد سے آئے ہوئے ناکپور میں آج کانفرنس مٹنگ رکھی گئی تھی جمعاتی اسلامی ہند وہ طرف سے اور یہاں ایک بہت ہی اچھا پروگرام اسلام کے تحت دیا گیا ہے امانو تکا سندیج دیا گیا ہے اندھیرے کی اور سے پرکاش کی اور آنے کا ایک بہت ہی اچھا سندیج دیا گیا ہے تو آگے بھی بننے رہے ہیں میرے ساتھ اور دیکھتے ریا ٹینین 24 نیوز کیمرمن سنجی تیواری کے ساتھ ریا شیک ناکپور